حضرت فرمایا کہ انسان کا شرف علم کی وجہ سے جنابِ آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق میرے رب نے ثابت کیا وہ بوجہِ علم ثابت کیا جب حضرتِ انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ تو انہوں نے کیا کہا کہ مالک ہم تسبیح و تقدیس تیری پاکی بولتے ہیں تیرے ذکر اور تیری یادوں کے چراغ جلائے بیٹھے ہیں نَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَ تو انہوں نے اپنی تسبیحات اپنا ذکر فکر سب بیان کیا کہ ہم تو یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں تو اس کا جواب کیا آیا اِنِّ عَلَمُ مَعْلَ تَعْلَمُون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ انسان چار چیزوں سے مرقب ہے آگ، ہوا، مٹی اور پانی اور یہ چاروں چیزیں متضاد نسبہ ہیں آگ اور ہوا، پانی اور مٹی یہ سب کی نسبتیں الگ الگ ہیں تو آگ بھڑکتی ہے، پانی بجھاتا ہے ہوا اڑاتی ہے، مٹی بیٹھتی ہے تو جب اناثرِ عربع کی مزاج الگ ہیں تو پھر انسان کے اندر تناؤ پیدا ہوگا لڑائی پیدا ہوگی، جھاؤ پیدا ہو جائے گا تو وہ کہیں کہ مالک یہ تو فساد کریں گے دھنگا مشتی کریں گے زمین کے اوپر شر پھیلائیں گے اور ہم تیری تسبیح بولتے ہیں تیری تقدیز کے طرح نہیں پڑتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا؟ خلافت کا استحقاق ہمیں حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب اس کی دلیل وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَكُلَّهَا سُمْ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا عَوْلَائِنْكُنْتُمْ اللہ حکبر کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کو سکھایا گیا ان کو پڑھایا گیا اور پھر کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اب وہ پڑھائے گئے تھے انہوں نے فر فر ایک چیز کا نام بتا دیا امام ارازی نے کہا تلقصہ والکوسیہ یہ بھی بتایا یہ پیالہ ہے یہ بھی بتایا یہ چھوٹے سائز کی اس کو پیالی کہتے صفات وہا وَنَعُوتُہا ان کے وسط بیان کیے طریقہ استعمال بیان کیا میٹیریل کیا ہوتا ہے بنتے کیسے ہیں ٹوٹ جائیں تو ان کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے ان سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں ستر ہزار بولیاں بھی سکھائیں ہر چیز کا علم بتایا اور مختلف زبانوں میں بتایا اور اس کی ایک ایک چیز بتائی تو کہا کہ آدم تم بتاؤ تو چونکہ سکھائے گئے تھے انہوں نے ایک ایک چیز بتانے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اب میرے اس شہکار کو سجدہ کرنا ہوگا چونکہ اس کا تفوق تمہارے اوپر ثابت ہوگیا تو ان کا امتیار جو فرشتوں پر ثابت ہوا وہ بوجہ علم ہوا اور یہاں ایک میں رکھ کے بعد آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کا دعویٰ کیا تھا انی عالم مالا تعالیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو دعویٰ اپنے عالم ہونے کا کیا تھا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب دلیل کیا ہے آدم علیہ السلام کو شیعہ کے نام سے کھائے گئے اور پھر کہا ان کے امبیوونی بی Reddit مائے ہاولائی ان چیزوں کے نام بتاؤ اور وہ فر فر بتانے لگے اور پھر کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم اب یہاں جو دلیل ہے وہ تو یہ ہے جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے ہیں دعویٰ کیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم اور دلیل کیا ہے جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے ہیں تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے علمان اس پر بہت خوبصورت گفتہو فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے علم کا مظہر بن گئے علمِ الٰہی ظہور پذیر ہوا وجود آدم سے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں مصور ہوں میرا یہ دعویٰ ہوں تو میرے ساڑھے پانچ فٹ کے وجود سے تو یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ میں مصور ہوں میرے کپڑوں کے رنگ سے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں مصور ہوں میری تقریر سے گفتگو سے بھی یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ میں مصور ہوں میرے گلے میں خوبصورت ہار ڈال دیا گیا ہے تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں مصور ہوں اس لیے میرے گلے کے اندر ہار ڈال دیا گیا ہے سامنے گلدستہ سے جا کے رکھ دیا گیا تو یہ میرے مصور ہونے کی دلیل نہیں ہے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا گیا میرے سامنے میز رکھ دی گئی آپ بھاماتاں گوش ہو کے مجھے سن رہے ہیں علماء کی آنکھوں میں پیار اور الفت اور پیشانیوں سے پھوٹتا ہوا نور اور میرے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات یہ ثابت نہیں کرتے کہ میں مصور ہوں تو کیسے ثابت ہوگا کہ میں مصور ہوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لوں گا اور وہ خالی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر کچھ لکیریں جو ہے وہ کھینچ کر کے کوئی تصویر تراشوں گا پھول کی تراشوں گا گملہ بنا لوں یا کوئی اور پیکر تراشوں گا اور چونکہ مسجد میں بیٹھا ہوں تو میری خواہش ہوگی گنبد خزرہ کی تصویر بنا دیں اب جب وہ بنا چکا ہوں گا اس کے اوپر رنگ بھر دیں گے ہوں گے پھر میں آپ کے سامنے اس کاغذ کو رکھ کے کہوں گا بتاؤ کیسی تصویر بنیں تو آپ نے کہا کمال بن گئی تو میں نے کہا میں نے کہا تھا نہ کہ میں مصور ہوں تو آپ نے دیکھا کاغذ کو لیکن مصور مجھے مانے چونکہ میرا فن اتر آیا اس کاغذ پر فن میرا ہے ظہور کاغذ پر ہوا کاغذ مظہر بن گیا میرے اس بصف کا مصور میں ہوں لیکن اس کا ظہور کاغذ سے ہوا تو کہا کہ علم اللہ کا تھا ظہور وجود آدم سے ہوا اللہ اتبر اور شیخ محقق نے تو یہاں کلم توڑ دیا فرمایا اللہ کا ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے اس کا علم دیکھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھو اس کا علم دیکھنا ہے تو جناب ابراہیم کو دیکھو اس کا جمال دیکھنا ہے جناب یوسف کو دیکھو اس کا کمال دیکھنا ہے تو جناب عیسیٰ کو دیکھو کہا اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کی کسی صفت کا مظہر ہے اور پھر آگے انہوں نے کلم توڑ دیا کہا سارے نبی اللہ کی صفات کے مذہر ہیں اور میرے مصطفیٰ اللہ کی ذات کے مذہر ہیں اللہ کی صفات کو دیکھنا ہے تو پیغمبروں کو دیکھو اور اگر اس کو ماننا ہے تو پیغمبر عاظم کو دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب کا وجود ہی ایسا بنا دیا میں نے اور آپ نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن یقین یقین کی بجلیاں ہمارے رگو ریشہ میں محوے نفوظ ہیں اور میں نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے سخت گرمی اور زبان کانٹا حل خشک ماں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا پانی پی لو وہ ہمارے دہاتوں میں خواتین کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا تو بچہ پانی پینے کے لئے آمادہ نہیں ہے تو ماں کہتے ہیں بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ خدا تو دیکھ رہا ہے تو اس ذات کو جس کو دیکھا نہیں ہے اس ذات کو جس کو چھوہ نہیں ہے جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے جس سے کبھی بات نہیں ہوئی اس پر اتنا تیقن اتنا یقین کہ ایک سات سال کا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تیقن اللہ کی ذات پر پیدا کیسے ہوا جب اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اللہ اکبر تو یار خدا کو تو نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے خدا کا یقین ہی تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک آدمی گھوڑا لیے جا رہا تھا سوا نام تھا اس کا اور گھوڑا حضور کو پسند آ گیا اس کو کہا اگر تم یہ گھوڑا میرے ہاتھوں بیج دو تو کیا قیمت ہے اس کی اس نے کہا میں یہ قیمت لوں گا سعودہ تیہ ہو گیا فرمایا کہ میں تاجرانہ گھر سے تو نہیں آیا تھا تو اگر تم رکو تو میں ابھی گھر سے قیمت لا کے دیتا ہوں اور تم مجھے گھوڑا دے دینا اور قیمت حصول کر دینا اس نے کہا میں رکا ہوں آپ جائیے حضور قیمت لینے گئے تو کوئی گزرا اور اس نے کہا کہ یہاں کڑے ہو کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سعودہ ہوئے کتنے میں کہا اتنے میں کہا مجھ سے دعا نہیں زیادہ لے لو کہا انتہ بات ہو گئی ہے کہا کوئی گوا تھا کہا نہیں کہا تو بات ختم ہوئی آئیں گے تو مکر جانا اتنے میں حضور تشریف لے آئے قیمت دینا چاہیے تو اس نے کہا میرا آپ کا سعودہ ہی نہیں ہوا حضور کہیں ابھی تو بات رہی ہے وہ کہے کہ میرا آپ کا سعودہ نہیں ہوا لوگ جمع ہوگے حجوم بن گیا جب لوگوں کا حجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ ہی بتائیں دو آدمیوں کے معبین یوں نزا بن جائے تو آپ کی شریعت میں اس کا حل کیا ہوتا ہے تصویہ کیسے کیا جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گوا لائے بل یمین و علامان انکرا جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے اس نے کہا با صاحب کی شریعت کے مطابق یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے آپ نے گھوڑا خریدا ہے آپ کا دعویٰ میرا تو نہیں تو آپ گوا لائیں اور اگر آپ کے پاس گوا نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں مکر تو گیا تھا قسم لینا اس کے لئے کیا مشکل تھا اللہ اکبر اب جب سودہ ہوا تھا کوئی گوا موجود تھا آئی میں اور وہ کہتا جناب آپ گوا لے آئیں نہیں تو مجھ سے قسم لے لیں مجمع میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ آنگے بڑھے اور اس سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گوا ہی مانگتا ہے میں گوا ہی لیتا ہوں اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں سودہ ہوا تھا اس نے مفتو دیا نہیں تھا بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اب لوگوں کا حجوم حجوم کا اپنا پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بچنے کا راستہ مل گیا کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا یہ رہا گھوڑا اور اللہ یہ قیمت مجھے دیجئے جب حضور گھوڑا لے کے چلنے لگ